بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم اٹھارہ موئی دوزارتیس باروز جبرات ہے ڈالر میں معمولی معمولی اضافہ جاری ہے اور آج بھی پچاس پیسے کا اضافہ آن لائن کے مطابق ہوا دو سو پچاسی روپے نوے پیسے پہ ڈالر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے اور دو سو پچاسی روپے چالیس پیسے پہ گزشتہ روز ٹریڈ ہوتا رہا تھا اوائل کی پرائس اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ڈیڈ ڈالر پر آنس پر اضافہ ہوا ہے بہترہ اشاریہ پانچ ایک ڈالر کروڈ آئل ہے اور چھترہ اشاریہ چھتین ڈالر برینٹ ہے چاندی کی قیمت اگر ہم انٹرنیشن مارکیٹ میں دیکھیں تو تیز اشاریہ پانچ سات ڈالر سات سو ستامن ڈالر پر کیجی اور آٹھ اشاریہ آٹھ چھت ڈالر پر تولہ انٹرنیشن مارکیٹ میں چاندی کی قیمت بن رہی ہے گولڈ انٹرنیشن مارکیٹ میں انیس سو چھتر ڈالر پر آنس تریسٹ اشاریہ پانچ سین ڈالر پر گرامز اور سات سو اکتالیس پر تولہ آ رہی ہے اور یاد ہوگا کہ جب یہ مارکیٹ دوزار اسی بیاسی پہ پہنچ گئی تھی تو یہ جناب سات سو اسی ڈالر پر تولہ پہ قیمتیں چلی گئی تھی یہ تقریباً چالیس ڈالر پر تولہ پر قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن اتنا فرق نظر نہیں آیا ہمیں انڈیا میں باون سو بیس انڈین روپیز کا ایک گرام سونا ساٹھ ہزار آٹھ سو ستر انڈین روپیز کا ایک تولہ سونا دوبئی میں دو سو تیتیس درام کا ایک گرام ٹیکس ڈال کر دو سو تیتیس اور پاکستان میں دو لاکھ چودہ ہزار پیا ریٹ بن رہا ہے سعودی ریبیا میں دو سو تیتیس ریال کا ایک گرام سونا ٹیکس ڈال کر پانچ پرسنٹ دو سو پچاس ریال کا ایک گرام سونا اور پاکستان میں دو لاکھ بائیس ہزار پیا قیمت آ رہی ہے چاندی پاکستان میں اکتیس سو تیس روپیز پر تولہ مارکیٹ ہے انیس سو چھتر ڈالر پر آنس پر اور ریٹ انہوں نے کھول دیا دو لاکھ تینتیس ہزار پی میں پیس دے رہے ہیں اور دو لاکھ بتیس ہزار پی میں پیس کی خریداری ہو رہی ہے دو لاکھ اکتیس ہزار پی میں روہ دے رہے ہیں اور دو لاکھ تیس ہزار پی میں روے کی خریداری ہو رہی ہے ایک گرام پیس کی قیمت انیس ہزار نو سو چھتر پی ایک گرام روے کی قیمت انیس ہزار آٹھ سو روپی کے پیکے میں جہاں بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام کا تولہ بنتا ہے دو لاکھ بیالی ہزار پانچ سو پیس کا ریٹ اور دو لاکھ چالیس ہزار پانچ سرپیہ روے کا ریٹ آ رہا ہے دعا کریں کہ ہمارا یہ جو سیاسی تناؤں ہے نا یہ تھوڑا سا کم ہو جائے جس کے ویسے کوئی ایک پارٹی کو اگر موقع دیا جائے کام کرنے کا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ملکی معایشت کا نظام درست ہو جائے اور آہستہ آہستہ ہم ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں کاروبار کھلنا شروع ہو جائیں ڈالر جیسے جیسے ڈون آتا جائے گا سونا کم ہوتا جائے گا صرف سونے سے کوئی غرض نہیں ہے سونے کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک چیز پر ڈالر اثر انداز ہو رہا ہے لہٰذا اکثر لوگ یہ کہہ دیں جیسے آسی سونا نہیں خریدانگے یا آسی ڈالر نہیں خریدانگے تو جناب نہ خریدے نا ہر ایک چیز پر ڈالر اثر انداز ہو رہا ہے تو لہٰذا اصل حقائق تو یہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی معیشت پاکستان کا سیاسی نظام درست ہو جائے اور ڈالر کنٹرول ہوتا ہوتا دو سو پندرہ پر آخری ٹائم پہ آیا تھا جو کہ عیساق ڈالر صاحب نے کہا تھا جی کہ میں دو سو پر لے آوں گا پندرہ پر آیا تھا پھر اڑنا شروع ہو گیا اور آج دیکھ لیں کہ ڈالر تین سو سے بھی ابو چلا گیا ہے تین سو چھ سات پر سونے کا ریٹ تیار ہو رہے ہیں تو دعا میں یاد رکھیں اور نعرہ لگا دیں پاکستان زندہ بات اور پاک فوج زندہ بات